دوستو میرا نام ہے نیلیش مصرہ کہانیاں سناتا ہوں بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیلیش مصرہ سیزن فائیو کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے اور ہماری جو رائٹرز کی زبردست منگلی ہے اس کی لکھی کہانیاں پہلی بار انگریزی میں چھپ کر آ چکی ہیں سٹوری والا نام کی ایک کتاب میں اس کتاب کو پڑھئے گا اور ہم سے ایک نیا رشتہ قائم کرئے گا چلیے آگے بڑھاتا ہوں کہانی دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیا چھوی نگم کی لکھی کہانی روشنی کے جگنوں اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا اپنے پتی راگھو کے ساتھ اپنی میریج انیورسری منانے آئی سنہا اس کا انتظار کرتے ہوئے وہ وقت یاد کر رہی ہے جب کالیج میں ان کی ملاقات پہلے دوستی اور پھر پیار میں بدل گئی تھی اب آگے راگھو اور میں دنیا کے لیے دو الگ الگ دھروف تھے اسی لئے کالیج کے میرے دوست مزاک مزاک میں میری جوڑی کبھی وکی کے ساتھ بنا رہے ہوتے کبھی تپن یا کبھی شبھم کے ساتھ کوئی نہیں جان پایا کہ بلا کی چنچل اور امپلسیو میں دھیرے دھیرے راگھو کے ٹھہراؤ کی اور کھچی چلی جا رہی تھی کالیج ختم ہونے کے بعد بھی ہمارا ملنا جاری رہا اور پھر جب گھر میں میری شادی کی آپا دھاپی مچنے لگی تو ایک دن بے سبری میں میں نے راگھو کو اسی ریسٹورو میں بلائیا اور بینا کسی لاغ لپیٹ کے سیدھے پوچھ ڈالا دیکھو سچی بتا نا شادی وادی کے بارے میں کوئی ارادہ ہے کہ نہیں تمہارا کچھ پل خاموش رہ کر سنجیدگی سے اس نے پوچھا سنیہا شادی کرو کی مجھ سے یہ سنکر میرا من تو ایک ساتھ ہنسنے اور رونے کا ہو گیا پر آدتاً مجھ پر شرارتھا بھی ہو گئی اسے چھیڑتے ہوئے میں نے کہا ارے پہلے گھٹنے کے بل بیٹھ کر پروپوز کرنا پڑتا ہے تب جا کے کہیں اور پھر مجھے رکنا پڑا کیونکہ وہ واقعی میرا ہاتھ تھا میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا لیکن ہماری انگیجمنٹ کی خبر پا کر سیما پریہ لتکہ وکی تپن شبھم وغیرہ سب سن رہ گئے تھے لتکہ نے تو چیتاونی تک دے ڈالی تھی کہ دیکھ سنے ہاں راگا وزن آئز گائے لیکن تم دونوں بلکل الگ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایجسٹ کرتے کرتے تم خود کوئی کھو دو وکی نے بھی دل ٹوٹ جانے کی زبردست ایکٹنگ کی لیکن راگاو اور میں نے زندگی ساتھ بتانے کا فیصلہ لے لیا تھا پھر تو وقت کسی خوبصورت چڑیا کی طرح اڑتا چلا گیا شادی کے شروعاتی دنوں سے میری ہی منمرضی چلتی کبھی کوئی انجان گلی لبھا جاتی تو میں اسے وہاں کھینچ لے جاتی چلو نا راگاو دیکھیں تو یہ راستہ آخر کہاں نکلتا ہے مجھے روکنے کی اس کی کوشش ناکام ہوتی اور ہم گھنٹوں بھٹکتے رہتے میں نئی نئی ریسپیز ٹرائے کرتی اور وہ بیچارہ بعد میں چھپ چھپ کے انٹ ایسیڈز نگلتا لیکن پھر بدلتا وقت دھیرے دھیرے مجھے ہی بدلنے لگا اور پھر بچوں کے آنے کے ساتھ ہی پرانی علمست اور بے پروہ سنیہا پوری طرح غائب ہو گئی پہلے دن میں سو میسج بھیجنے والی میں اب راگاو کو دیر شام لوٹا دیکھ کر روانسی ہو کر پوچھتی تھی ارے تم آ بھی گئے پہلے اگر میرا ہیسٹائل سیٹ نہ ہوتا تو میں گھر کے باہر جھانکتی تک نہیں تھی اور اب کبھی بے موقع راگاو پوچھتا آئسکریم کھانے چلیں سنیہا تو میں جلد بازی میں پہنے لال سلوار اور پیلے کرتے پر کوئی تڑا مڑا ہرا دوپٹا ڈال کے جھڑ چل دیتی اور جب میں اسے بے سوری لوری گاتے ہوئے بچوں کو تھپکی دیتے ہوئے دیکھتی تو آئی لیو کہنے یا سننے سے زیادہ پیارہ لگتا یوں ہی وقت گزر رہا تھا اب تو بچے بھی بڑے ہو گئے تھے اور زندگی اپنے ڈھرے پر چلتی چلی جا رہی تھی تب ہی میں چونک گئی راغہو دروازے سے اندر آ رہا تھا میں نے مسکراتے ہوئے اپنا مونگیا کانجیورم کا پلہ ٹھیک کیا ہی تھا کہ تب ہی اس کے ساتھ کھڑا شخص دکھائی دیا تو جیسے میری دھڑکن ہی رک گئی یہ ویکی آج اچانک یہاں کیسے آ گیا تاریف کریں شکایت کریں لیکن ادھکار سے بتائیے گا کہ ہماری کہانیاں آپ کو کیسی لگ رہی ہیں اور ہاں روز ایسی ہی روچک کہانیاں سننے کے لیے سنیے یادوں کا ایڈیٹ باکس وید نیلے شمسرا سیزن فائیو صرف بگ ایف ایم پر ہمارے چینل پر ہر روز خوب ساری کہانیاں اپلبد ہوتی ہیں کبھی کبی تائیں کبھی اور کوئی گپ شپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ بھی نہ مس کریں تو دو چیزیں تورنت کریے یہ اوپر جو گھنٹی کا نشان دیکھ رہے نا اس بیل آئیکن کو دبائیے اسے کلک کریے سبسکرائب جہاں لکھا ہے اس کو بھی کلک کریے اور پھر آپ اور میں روز جڑے رہیں گے اور جیسے ہی ہم کوئی نئی کہانی پوسٹ کریں گے آپ کو لپ سے ایک ای میل آ جائے گا اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ فیس بک پر ہمارا افیشل پیج ہے نیلے شمسرا N-E-L-E-S-H-M-I-S-R-A اور اس کے آگے بلو ٹک بھی لگا ہوگا کیونکہ نکالوں سے ساوڑھان ہماری کوئی شاکھا نہیں ہے اور اسی طرح اگر آپ ٹوٹر پر ٹہلتے ہوئے چلے جائیں تو وہاں میرا ہینڈل ہے نیلے شمسرا N-E-L-E-S-H-M-I-S-R-A انسٹرگرام پر بھی میرا ہینڈل ہے نیلے شمسرا سپیلنگ بتائیے جی ہاں N-E-E-L-E-S-H-M-I-S-R-A تو بھائیہ میں کہاں تک بچوں گا آپ سے آپ کہیں نہ کہیں تو مجھے پکڑی لیں گے چلیے ملتے ہیں بہت جلدی نئی کہانی کے ساتھ سنتے رہیے گا یادوں کا ایڈیٹ باکس نیلے شمسرا سیزن 5 صرف بگی اثم پر بگی اثم پر بگی اثم پر بگی اثمرا